نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نورج میں دوستو افغانستان کو لے کے ایک بہت بڑی خبر نکل کے یہاں پہ آ رہی ہے دوستو اب افغانستان پر تالیبانیوں کا راج چھوٹا نظر آتا دکھ رہا ہے تالیبانیوں کو ایک ایک سہروں سے بلکل نکال کے کھا دیڑا جا رہا ہے دوستو یہاں پہ تالیبان کے خلاف ایک بہت بڑا گروپ کھڑا ہو گیا ہے اور جس کو دیکھتے تالیبان بلکل کام پٹھتا ہے ایسے میں دوستو کئی سارے سہروں کو تالیبان سے چھوڑا بھی لیا گیا ہے اور دوستو اس ویڈیو میں آج ہم اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنچ سکے آخر کار جاگ اٹھے پنچسیر کے سیر دوستو اب پنچسیر کے سیر جاگ اٹھے ہیں یہاں پہ دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں تالیبانیوں نے پورے افغانستان پہ حملہ کر کے پورے افغانستان پہ اپنا کبجہ کر لیا لیکن ابھی تک پنچسیر کی گھاٹی پہ بلکل بھی کبجہ نہیں پایا تھا لیکن دوستو اب یہاں پہ پنچسیر کے سیر جاگ اٹھے ہیں پنچسیر کے سیروں نے اب چھیر دی ہے جنگ دوستو ایسے ہمیں کئی سارے سیروں کو پنچسیر کے سیروں نے بلکل کھالی کرا لیا ہے دوستو ایک حساب سے آپ اسے پنچسیر کی گھاٹی پاس سیروں کی گھاٹی بھی کہہ سکتے ہو یہاں پہ دوستو آپ لوگ کو پتا ہوگا ایک طرف سے پنچسیر کے سیر احمد مسور اور دوسری طرف جو افغانستان کے راشت پتی ہیں امراللہ صالح ان دونوں کی سیناؤں نے بلکل تاریبان کو کھدیرنا شروع کر دیا ہے سب سے پہلے انہوں نے جلالہ باد کو کھالی کرا لیا ہے اور جلالہ باد ایک حساب سے کابل پہ کبجہ پانے کا سب سے آسان طریقہ ہے جلالہ باد پہ کبجہ پانے کے بعد اب دوستو یہاں پہ کابل پہ بہت ہی آسانی سے امراللہ صالح اور احمد مسور بہت ہی آسانی سے کبجہ پاسکتے ہیں ایسے میں دوستو یہاں پہ جو تالیبانی ہیں انہیں پائروں تلے جمین کھسکنے لگی ہے کیونکہ دوستو انہیں بلکل اس چیز کی امید نہیں تھی وہ ایک طرف کابل میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جھولا جھول رہے تھے لیکن دوسری طرف افغانستان کے نئے راشت پتی امراللہ صالح اپنی سینہ کو تیار کر کے تالیبان کو دھیرے دھیرے کمجور کر رہے ہیں دوستو یہاں پہ بہت سارے سہروں میں تالیبانیوں کے لئے کے ودرو کھڑا ہو گیا اور وہاں کے عام ناغریک تالیبانیوں کے سامنے آ گئے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے ہتھیار بھی اٹھا لیا ہے ایسے میں دوستو تالیبانیوں کے لئے ایک بہت بری خبر آپ کہہ سکتے ہو اگر یہاں پہ بھارت سمیت باہری دیس امراللہ صالح کی سینہ کو سپورٹ کرے اور ناظرن ایلائن کو سپورٹ کرے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تالیبانیوں کو افغانستان سے کھدیڑا جا سکے گا اور ہمیں اس چیز کی بلکل امید ہے کہ دنیا کے زیادہ تردیس امراللہ صالح کی سینہ اور ناظرن ایلائن کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن دوستو بھارت یہاں پہ کہاں پہ بھارت مدد کرے گا یا فیل نہیں تو دیکھیں دوستو بھارت کی بھی سینہ بلکل تیار ہو چکی ہے بس موڈی جی بہت ہی تیجی سے اس کو لے کے میٹنگ کر رہے ہیں لیکن دوستو آپ لوگ کے کیا لگتا ہے بھارت کو افغانستان کا سپورٹ کرنا چاہیے یا پھر نہیں نیچے کمنٹس باکس نہیں جائیے کمنٹس کیجئے ویڈیو سمافت کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویش ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریٹ کلنے کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سپنے والے پہنچ دے گئے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھار